موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان کچھ ہی دیر بعد ہم پھر اپنے راستے پر روان تھے مجھے فیروز اور عساق کی محارت کی داد دینا پڑھ رہی تھی وہ اس تاریخ گھنے جنگل میں بڑے اعتماد سے آگے پڑھ رہے تھے ٹارچ بھی بس وہ کہیں کہیں خاص رورت کے وقت ہی روشن کرتے تھے لگتا تھا کہ وہ اس دشوار گزار راستے کے نشیب و فراز کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح جانتے ہیں فیروز سب سے آگے تھا اس کے پیچھے ماریا اس کے پیچھے اسحاق اور آخر میں میں ماریا جہاں کہیں سوس پڑتی اسحاق بھی رحمی سے اسے رائفل کی بیرل سے ٹھوکا دیتا اور لانتان کرنے لگتا اچانک ہوا کے دوش پر تیار کر کچھ دور افتادہ آوازیں ہمارے کانوں میں پڑی یہ آوازیں چوکا دینے والی تھی آخر وہی ہوا تھا جس کا خطرہ تھا جارج کی بہن اغوا ہوئی تھی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس کی بازیابی کے لئے جارج اور حکم جی نے اپنے ہر کارے جنگل میں پھیلا دیئے تھے یہ لوگ ابھی کافی فاصلے پر تھے لیکن یقینی بات تھی کہ یہ زیادہ دیر فاصلے پر نہیں رہیں گے امید نہ ہی تھی کہ یہ لوگ اتنی جلدی ہماری راہ پر لگ جامیں گے اسحاق نے دانت پیسے اب اس حرام ذاتی کے زندہ ہونے کا فائدہ ہوئے گا ہمیں فیروز نے بھی جلتی ہوئی سربوشی کی واقعی یہ لڑکی اب ہمارے لئے ایک قیمتی اساسی کی طرح ہو گئی تھی فیروز کو یقین تھا کہ جارج اور اس کے ہر کارے کسی صورت بھی ماریا کی زندگی کا رسک نہیں رہیں گے اب ہم نے ٹارچ مستقل طور پر بجھا دی اور بہت احتیاط مگر تیزی سے آگے بڑھنے لگے اگلے آدھ پون گھنٹے میں فیروز اور اسحاق نے کئی موڑ موڑے اور شارٹ کٹس راستے استعمال کیے لیکن جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم تاکب کرنے والوں سے اپنا فراسلہ بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ مسلسل ہمارے پیچھے آ رہے تھے اچانک فیروز روک گیا اس نے دھیان سے میری طرف دیکھا پھر وہ ایک دم بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا بظاہر یہی لگا کہ وہ ہاپ کر بیٹھا ہے لیکن میں اس کے چیرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ چکا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے کیا ہوا میں نے اس سے پوچھا کچھ نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا کچھ تو ہے شاید تم چھپا رہے ہو میں نے کہا وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا تاریکی میں اس کے تاثرات پوری درہ دکھائی نہیں دیتے تھے تاہم اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک تم سخت پریشان ہو گیا ہے اس نے ایک نظر اسحاق پر ڈالی وہ رائیفل ماریا کی پوچھ سے لگائے چوکس کھڑا تھا اس نے ٹرپل ٹو رائیفل ایک ہاتھ سے تھام رکھی تھی اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ ماریا کے بندے ہوئے ہاتھوں کی گیرہ ٹرول رہا تھا اس کے ذہن میں بجا طور یہ خطرہ موجود تھا کہ ماریا کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے اس حوالے سے میرا اپنا تجربہ بھی یہی کہتا تھا کہ ماریا ٹائپ کے سفید فارم غیر ملکی زیر ہونے کے باوجود بھی زیر نہیں ہوتے اور اپنی زہری برطری کے باوجود چالاکی دکھانے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں فیروز مجھے ایک طرف لے گیا اور ہولے سے بولا کیا تم میں اس بات پر وشواش ہے کہ یہ لوگ عام دور پر تمہارے بارے میں اور کچھ دوسرے بندوں کے بارے میں کہی جاوت ہے کونسی بات یہی کہ تم لوگوں کہیں بھی اپنی مجدی سے نہ ہی جا سکت ہو اور نہ ہی اس سٹیٹ سے باہر نکل سکت ہو میں سنناٹے میں رہ گیا ایک سرج سی لہر ریل کی ہڈی میں دھوڑتی محسوس ہوئی تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ میری وجہ سے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں میں نے اٹک اٹک کر پوچھا وہ خاموش رہا بس اسی طرح بے حرکت بیٹھا رہا اور ان دور افتادہ آوازوں کو سنتا رہا جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ بہت مدہم صورت میں ہم تک پہنچ رہی تھی عساق کو شاید ماریا کے ہاتھوں کی کمزور بندش کا احساس ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ دوبارہ سے باندے میں مصروف تھا فیروز نے کھوئی کھوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بدستور سرگوشی کے لہجے میں بولا کیا تم جادو ٹونے اور عملیات بغیرہ پر وشواس رکھتے ہو کیا تم رکھتے ہو میں نے جوابی سوال کیا وہ ذرا توقف سے بولا رکھتا بھی ہوں اور نہ ہی بھی لیکن ایک بات سچ ہے جو ہماری سمجھ میں نہ ہی آتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان ہونی وجہ تو ضرور حوت ہے میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ یہ روحانیت اور مادیت بغیرہ پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے ہمیں اپنے پیچھے آتے ہوئے دشمن سے خطرہ تھا یوں لگتا تھا کہ وہ لوگ پھیل کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کی آوازیں دو مختلف اطراف سے آ رہی تھی فیروز خاموش تھا اور اس کی گھمبیر خاموشی تھی آخر میں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو میں تم لوگوں سے علیہدہ ہو جاتا ہوں نہ ہی نہ ہی ایسی بات دماغ میں بھی نہ لانا ہم ساتھ چلے ہیں ہم نے اکٹھے جینے مرنے کا اہد کیا ہے اور یہ اہد پورا ہوئے گا لیکن یہ بھی تو ٹھیک نہیں کہ یہ اہد پورا کرتے ہم سارے ہی دھر لیے جائیں نہیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں وہ بیتابی سے بولا اور پھر اٹھ کر اسحاق کے پاس چلا گیا اسحاق اور وہ ایک طرف جا کر مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے میں ماریا کی نگرانی کے لئے اس کے پاس جا کھڑا ہوا وہ درخ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور بار بار میری رائفل کی طرح متوحش نظروں سے دیکھ رہی تھی اسحاق اور فیروز کا مقالمہ دو تھی منٹ میں ختم ہو گیا وہ دونوں جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے تھے میں ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا اگر وہ اپنے اندیشوں کے پیش نظر مجھے خود سے علایدہ ہونے کے لئے کہتے تو میں فوراں ہو جاتا لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی فیروز بولا ہم کالی مٹی والے راستے کی طرف سے جاویں گے یہاں ندی بہت تیز چلت ہے اگر ہم کسی طرح اسے پار کر گئے تو ہمارے بچنے کی آشہ پیدا ہو جاوے گی وہاں ندی پار کرنے کا کوئی انتظام ہے ہاں انتظام تو ہے اب اللہ کرے یہ انتظام ہمارے کسی کام آسکے اسحاق نے کہا ایک بار پھر بھیگی بھیگی سی تاریکی میں ہمارا سفر شروع ہوا اب سمت بدل گئی تھی ہم قدرے ڈھولوان راستے پر بائیں طرف جا رہے تھے یہاں درختوں اور خود رو جھاڑی جھنکار کی وجہ سے بار بار ہمارا راستہ مسلود ہوتا جا رہا تھا کئی جگہ میں درختوں کے درمیان بیٹھ کر اور ڈرین کر گزرنا پڑا کپڑے علج رہے تھے اور جسم کے اریاں حصوں پر گہری خراشی آ رہی تھی ماریا کیلئے سفر زیادہ مشکل تھا کیونکہ اس کے ہاتھ اقب میں بندے ہوئے تھے اب اسحاق نے اس پر سے رائفل اٹھا لی تھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ سہارا دے رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم اقب سے آنے والی آوازوں پر بھی دھیان رکھیں ہوئے تھے گاہے بگاہے آوازوں کی موجود کی ثابت ہوتی تھی قریباً ایک گھنٹے تک ہم نے یہ نہای دشوار سفر ایک ڈھلوان پر تیہ کیا یہ ڈھلوان غیر محسوس لیکن مسلسل تھی ہم بوقتیں ضرورت صرف چند سیکنڈ کے لئے ٹارچ روشن کرتے تھے ایک مرتبہ جب ایسے ہی اسحاق نے ٹارچ روشن کی تو ہمیں خود سے صرف آٹھ دس قدم کے فاصلے پر دو نہای چمکیلی آنکھیں نظر آئیں اس کے ساتھ ہی خدرے کا شتیت احساس ہوا یہ جھاڑیوں میں دھکا ہوا کوئی جانور تھا ہم اپنی جگہ ساکت رہ گئے تیندھوا فیروز کے موں سے بے ساختہ سرسلاتی ہوئی آواز نکلی ہم اپنی جگہ پر پتھر بنے کھڑے تھے تب فیروز نے پھرتی دکھائی اس نے تیزی کے ساتھ رائفل پوزیشن کی اور فائر کر دیا رائفل سے شولہ نکلا اور جنگل دھماکے سے گونج اٹھا وہ تیندھوا یا جو کچھ بھی تھا چھٹکے سے پیچھے گیا یقیناً اسے گولی لگی تھی ایک کربناک آواز بلند ہوئی اور روشن آنکھے جے چھوٹے چھوٹے سرخ بلموں کی طرح نظر آتی تھی تیزی سے تاریکی میں اوجھل ہو گئی کسی درندے کو اس قدر قریب سے دیکھنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا درست کہتے ہیں کہ بڑے خطرے کے وقت نسبتاً چھوٹے خطرے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے فیروز کو بھی معلوم تھا کہ فائر کی آواز ہمارے دشمنوں کو ہمارے مزید قریب لے آئے گی لیکن خوخار جانور کو اپنے روبرو دیکھ کر وہ پیچھے آنے والے خطرے کو بھول گیا تھا اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا اب جانور تو زخمی ہو کر راہے فرار اختیار کر گیا تھا لیکن جو جانور نمائی انسان ہمارے پیچھے آ رہے تھے ان کو واضح رہنمائی مل گئی تھی ندی کتنی دور ہے میں نے فیروز سے پوچھا بس اب پہنچنے ہی والے ہیں فیروز نے ہاپتی ہوئی آواز میں جواب دیا واقعی لگ رہا تھا کہ ہم نباتات کے اس گھنے جنگل سے نکل کر کسی کھلی جگہ پر پہنچنے والے ہیں دھلوان قدرے بڑھ گئی تھی سامنے سے ہوا کی آمد بھی محسوس ہو رہی تھی ذرا آگے گئے تو پانی کا مدھم شور بھی سنائی دینے لگا یقیناً یہ چوڑی پارٹ والی ایک تیر رفتار ندی تھی ہمارے تھکیہارے جسموں میں نئی توانائی آگئی جو جو آگے بڑھتے گئے پانی کا شور بلند ہوتا گیا آخر ہم لمبے سرکنوں میں سے گزر کر ندی کے کنارے پہنچ گئے تاروں کی مدھم روشنی میں اس تیز رفتار آبی گزرگا کا پارٹ خاصا وسی نظر آتا تھا کنارے دلدلی تھے اور یہاں بہت سبل کر پاو رکھنا پڑ رہا تھا قریبی گھاس پوس کی ایک جھوپنی نظر آئی یہاں دو گوڑے بندے ہوئے تھے اور اکھوالی کا کتہ تھا کتے نے ہماری آمد محسوس کرتے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور بے چینی سے اپنے کھونٹے کے گر چکر کاٹ رہا تھا ندی کی کنارے پر ساتھ ساتھ تین کشتیاں بندی ہوئی تھی ایک ذرا بڑی تھی اور اس پر ترپال تنی ہوئی تھی یہ غالباً مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی دو کشتیاں عام سائس کی تھی جلدی کتے کا شور شرابہ رنگ لے آیا جھوپنی کا دروازہ کھلا اور ایک سایہ متحرک دکھائی دیا فیروز نے ٹارچ روشن کی اور اس پر ڈالے یہ بڑی ہوئی سفید شیپ والا ایک ادھیڑوں بر شخص تھا اس کے ہاتھ میں ایک بدحال سی دیسی بندوق تھی وہ فیل وقت صرف ایک لگوٹی میں دکھائی دے رہا تھا کون ہو بھائی؟ وہ دھاڑ کر بولا بندوق نیچے کر لو نہ ہی تو اتنی گولیاں لگے گی کہ شگل پہچار نہ مشکل ہو جاوے گی فیروز بھی جواباً گر جا اس کے ساتھ اس نے ٹارچ کے روشن دائرے کو حرکت دے کر میرے اور عصاب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جدید رائفلوں کو ہائلائٹ کیا بات ادھیڑوں مر شخص کی سمجھ میں آ گئی اس نے بندوق کی نال نیچے جھکا لی اس کا کتہ مسلسل اتھر اتھر کر شور مچا رہا تھا اچانک اس نے کھونٹا اکھار لیا یہ نمک حلالی اسے مہنگی پڑی عصاب نے اپنے ٹرپل ٹو کا ٹرائگر دبا دیا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا نشانہ کافی اچھا ہے پہلی گولی نے ہی کتے کو ڈھیر کر دیا وہ ہم سے آٹھ دس قدم کے فاصلے پر دو لڑکنیاں کھا کر بے سودھ ہو گیا دھماکے سے جہاں قربو جوار گونجے وہیں جھوپنی کے اندر سے چلانے کی آواز بھی سنائی دی یہ نسبانی آواز تھی لگتا تھا کہ جھوپنی میں ایک یا ایک سے زائد عورتیں موجود ہیں کتے کو گولی لگنے کا منظر ادھیر امر شخص کو سکتا زدہ کر گیا فیروز پھر گرجا بندوق نیچے پھینک نہ ہی تو آواز ہے گولی ترک کھوپڑے میں فکرے کے آخر میں ایک زوردار گالی بھی تھی اس مرتبہ ادھیر امر شخص نے فوراں بندوق پھینک دی فیروز نے اسے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا جب دو چار پانچ قدم پیچھے ہٹ گیا تو فیروز نے اس کی بندوق اٹھا لی ہمارے پاس وقت بہت کم تھا ہم جھوپڑی کے پیچھے سیاہ جنگل میں چند جنگلوں سے چمکتے دیکھ سکتے تھے یقینا ہمارے عقب میں آنے والوں کی ٹورچیں تھی فیروز مجھ سے مخاطب ہو کر تیزی سے بولا محروز تم دیکھو جھوپڑی میں اور کون ہے ہم کشنیوں کو دیکھت ہیں میں نے اس بات میں سر ہلایا فیروز اور عساق تیز قدموں سے کشتیوں کی طرف بڑھنے گئے ماریہ ان کے ساتھ تھی اس کے ہاتھ بدستور پشت پر بدے ہوئے تھے وہ عقل مندی دکھا رہی تھی کہ بلکل مضاہمت نہیں کر رہی تھی ورنہ اسے اب تک عساق کی طرف سے کئی چوٹے سہنہ پڑ چکی ہوتی میں نے رائفل کے زور پر ادھے عمر شخص کو جھوپڑی سے کچھ پیچھے ہرادیا پھر جھوپڑی کے دروازے کو لات مار کر کھولا یہ چوبی دروازہ تھا اس پر ٹین کا پترہ چڑھا ہوا تھا میں نے ٹارچ کا روشن دیرہ جھوپڑی میں پھینکا تو اندر ایک سکری سیمٹی مقامی لڑکی نظر آئی اس نے اپنے جسم کو ایک چادر لپیٹ رکھی تھی اور ایک گوشے میں دبکی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر واویلہ کرنے لگی جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور رات کے اس پہر رومانی موڈ میں سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا لیکن اس فرق کی وجہ جان میں اور تفصیل میں جانے کا وقت ہرگز نہیں تھا میں نے بڑی صورت سے جھوپڑی کی تلاشی لی وہاں بے کلھاری کے سیوہ کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا یہ عجیب سے پھل والی تیزدھار کلھاری تھی میں نے یہ کلھاری بھی قبضے میں لے لی اور جھوپڑی سے باہر نکل آیا ادھیر عمر شخص جو یقیناً کنارے پر کھڑی تینوں کشتیوں کا مالک تھا حکم کا منتظر تھا ہمارے لبو لہجے اور اندازے نے اسے انتقریباً دہش زدہ کر دیا تھا جو لگتا تھا کہ اس میں مضاہمت کی قوت بلکل ختم ہو چکی ہے حالانکہ دیکھا جاتا تو یہ شخص کمزور آساب کا مالک نہیں ہو سکتا تھا اس تیز رفتار ندی اور گھنے جنگل کے خطرناک سنگم پر ایک جھوپڑی میں اپنے کتے اور بندوق کے ساتھ تنہا رہنے والا شخص کمزور آساب کا مالک تو نہیں ہو سکتا تھا پہلی بار مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور موزور رویوں کے سامنے اچھے بھلے لوگ کیسے مغلوب ہو جاتے ہیں ادھیر عمر شخص ڈمگاتا ہوا جھوپڑی میں داخل ہوا تو میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا اپنی بی بی کے ساتھ لیٹ جا اور اوپر چادر لے لے خبردار جو تم دونوں میں سے کسی نے چادر سے مو باہر نکالنے کی کوشش کی اگر ایسا ہوا تو تم دونوں کی لاشے بھی کتے کے پاس پڑی نظر آئیں گی ان دونوں نے لیٹ کر چادر اپنے اوپر تان لی میں جھوپڑی کا دروازہ باہر سے بند کر کے کنارے کی طرف آ گیا میرے پہنچنے تک فیروز اور اسحاق نے دو چھوٹی کشتیاں کی رسیاں کاٹ کر انہ پانی کے تیز بہاؤ میں بہا دیا تھا تیسری کشتی میں ہم خود سوار ہو گئے اب دور دور تک کوئی اور کشتی دکھائی نہیں دیتی تھی فیروز نے لمبے بانسنما چپو کی مدد سے کشتی کو تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف کھینا شروع کر دیا روان دوان بہاؤ کی وجہ سے ہم پلک چھپکتے میں جھوپڑی سے بہت دور نکل آئے جھوپڑی کے ساتھ ساتھ درختوں میں چمکتے ہوئے جگنو بھی ہم سے بہت زیادہ دور رہ گئے ہم ایسے تیز رفتار اور کامیاب فرار کی توقع ہرگز نہیں تھی میرے اندازے کے مطابق صرف پانچھے منٹ میں ہم ملاکی جھوپڑی اور گھاٹ سے قریبا دو میل آگے نکل آئے کشتی بددری دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی تاہم کنارہ ہنوز بیس تیس میل دور تھا کشتی کے اندر سے مچھلی کی بھو اٹھ رہی تھی مچھلیاں پکڑنے کے جال اور دیگر لوازمات بھی کشتی میں نظر آ رہے تھے کشتی کے پیندے کو مچھلیاں سٹور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس پیندے کو ایک چھوٹے سے تیخانے کی شکل دی گئی تھی ایک گل سو راکھ کی ذریعے اس چار پانچ فٹ گہرے تیخانے میں داخل ہوا جا سکتا تھا میں نے ٹارز کی روشنی میں دیکھا اسٹورنما تیخانہ فیلحال خالی تھا اس میں صرف مچھلیاں صاف کرنے اور انہیں نمک غیرہ لگا کر محفوظ کرنے کا انتظام موجود تھا فیروز نے بہت کوشش کر کے ندی کا دوسرا کنارہ پکڑا ورنہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ تاریخ پانی کا سرکش پہاؤ ہمیں مزید کئی میل آگے لے جائے گا اب کشتی کو روکنے کا مسئلہ تھا وہ کافی وزندار تھی اور اس کا مومنٹم تھا ایک مناسب جگہ پر فیروز اور عساق چھلانگے لگا کر کنارے پر پہنچے اور انہوں نے رسوں کی مدل سے کشتی کو سنبھالا اس دوران میں میں رائفر بدستور ماریا کے پاس موجود رہا کشتی رک گئی تو میں نے اور عساق نے ماریا کو سہارا دے کے نیچے اتارا ہاتھ پوشت پر بنے ہونے کی وجہ سے وہ اوندے مورید پر گر گئی اس سے پہلے کہ میں ابھی ماریا کے پیچھے کنارے پر اتر جاتا ایک آہٹ نے مجھے چوکا دیا مجھے یوں لگا کہ کشتی کے چھوٹے سے تیہ خانے میں کوئی موجود ہے کیا بات ہے تم نیچے کیوں نہیں آ رہے فیروز نے پوچھا ایک منٹ مجھے شکسہ ہو رہا ہے میں نے سرگوشی کی اور پلٹ کر تیہ خانے کے سوراخ کی طرف آیا ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی تب دوسری مرتبہ آہٹ ہوئی میں نے ٹارچ کا روشت دائرہ تیہ خانے کے اندر اتارا بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیا میں حمد کر کے نیچے چلا گیا یہاں بدبو تھی لکڑی کا فرش کیلہ ہو رہا تھا اس تیہ خانے کی چھت اتنی نیچی تھی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا میں نے بیٹھے ہی بیٹھے ٹارچ کو دائمہ گھومایا اور اچانک سکتہ زدہ رہ گیا لکڑی کے اس غلیز تیہ خانے میں مچھلیاں پکڑنے والے جالوں رسیوں اور مختلف اوزاروں کے درمیان ایک جیتا جاگتا شخص موجود تھا اس کی شیو بڑی ہوئی تھی بال کندوں تک پہنچ رہے تھے اس کے جسم پر فقط ایک لنگ گوڑ تھا اس کی اُریہ جسم پر چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے زخم بھی موجود تھے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس جوانسال شخص کی ایک ٹران اور ایک بازو ندارت تھا وہ چلنے کے لئے جس لکڑی کو بیساکی کے طور پر استعمال کرتا تھا وہ بھی پاس ہی رکھی ہوئی تھی تیہ خانے میں مچھلی کی ناغوار بو کے علاوہ ایک اور بو بھی موجود تھی یہ شراب کی تھی لکڑی کے فرش پر دو تین خالی بوتریں لڑکتی ہوئی نظر آئی میں نے رائیفل سیدھی کی کون ہو تم میں نے پوچھا جواب نہیں ملا کیچوے کی طرح لیٹا ہوا شخص بلکل بے حرکت رہا بس اس کی سوجی سوجی پلکوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی وہ شکل و سورس نیپال کی طرف لکھا لگتا تھا جسم کمزور اور ملک اچھالا تھا اسی دوران میں اس حق بھی چھنانگ لگا کر واپس کشتی پر آ گیا اس نے کشتی کے تیخانے میں جھانکا وہ پھر ٹارچ کی روشنی میں میرے تاثرات دیکھ کر اندر آ گیا وہ بھی اس عجیب الخلق کا ننگ دھڑنگ شخص کو دیکھ کر حیران ہوا کون ہے یہ اساک نے پوچھا میں بھی دو تین بار پوچھ چکا ہوں کچھ بتانے ہی رہا دھیٹ بنا لیٹا ہے میں نے جواب دیا اساک نے آگے پڑھ کر ٹارچ کا روشن دائرہ اس کے چیرے پر پھینکا وہ پھر غسلے لہجے میں بولا ہوئے کون ہو تم بولتے کہا ہی نہیں اس نے اپنے سرخ آنکھیں کھول کر بینیازی سے اساک کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی اساک نے ایک زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں میں لگائی پھر دوسری ٹھوکر پھر تیسری مجھے یوں لگا جیسے یہ شخص بلبلہ اٹھے گا مگر حیرت انگیز طور پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا شاید اس نے کچھ زیادہ تکلیفی محسوس نہیں کی تھی کیا یہ نشے کی وجہ سے تھا یا کوئی اور بات تھی اٹھ جاؤ اساک دھاڑا اس مرتبہ عجیب الخلقت نے اپنے سیاہی مائل ہونٹھی لائے اور انگریزی میں بولا دفع ہو جاؤ مجھے اکیلہ چھوڑ دو اس کی آواز بھی اس کی طرح عجیب تھی تمہاری تو ایسی کی تیسی اساک نے دانت پیس کے رائیفل سیدھی کر لی اٹھ جا حرامی نہ ہی تو میں گولی چلاوت ہوں حیرت انگیز طور پر اس بار بھی اجنبی شخص کی طرف سے کوئی ردے مل ظاہر نہیں ہوا اساک دھاڑا میں پانچ تک گنوں گا پھر گولی مار دوں گا اس نے گنتی شروع کی اور پھر ختم بھی کر دی مدقوک شخص اسی طرح پڑا رہا میں نے آگے بڑھ کر اس کا ایک لوتا بازو پکڑا اور اسے سیدھا کر کے بٹھانے کی کوشش کی وہ ایک بار تو بیٹھا لیکن پھر مٹی کے دھیر کی طرح ڈھے گیا اور پھر سیدھا ہو کر لیٹ گیا اساک کا پیمانہ سبر اب لبریز ہو چکا تھا اس پر جنونی کیفیت تو پہلے ہی تاری تھی اجنبی شخص کے اڑیر پل نے اسے مزید مشتہل کر دیا اس نے اسے ایک لوتے بازو سے پکڑا اور بے دردی سے کشتی کے ڈیک کی طرف کھینچنے لگا اب اس ننگ دھرنگ شخص نے مضاحمت کی اور تیخانہ چھوڑنے سے انکار کر دیا وہ اب اساک کی مخالف سمت میں زور لگا رہا تھا مدقوک ہونے کے باوجود اس کے جسم میں مناسب طاقت موجود تھی اساک اسے کھینچنے کے ساتھ ساتھ ٹھوکرے بھی رسید کر رہا تھا اچانک ننگ دھرنگ شخص نے بھنا کر اساک کو لات ماری یہ لات اساک کی ناف میں لگی اور وہ تکلیف سے دورہ ہو گیا بہرحال یہ جررت ننگ دھرنگ شخص کو کافی مہنگی پڑی اساک نے اس کی جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے روئی کی طرح دھنک دیا دو تیار ٹھوکنے میں نے بھی رسید کی اتنا کچھ کسی صحت مند و طوانہ شخص کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی تکلیف کے سبب دعائی دینے لگتا اتنا کچھ کسی صحت مند و طوانہ شخص کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ بھی تکلیف کے سبب دعائی دینے لگتا مگر اس پر کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا تھا یہ لگتا تھا اس کا جسم گوشت پوست کی بجائے ربر یا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یا پھر وہ اس قدر نشے میں ہے کہ درد کا احساسی ختم ہو چکا ہے کشتی بری طرح ڈگمگا رہی تھی فیروز باہر سے چلا چلا کر پوچھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے کون ہے یہ وہ ماریا کو اکیلہ چھوڑ کر کشتی پر بھی نہیں آسکتا تھا میں نے تیار خانے میں سے سر باہر نکال کر فیروز کو تسلی دی اور بتایا کہ خطر کی کوئی بات نہیں میں نے دوبارہ تیار خانے میں دیکھا تو ننگ دھرنگ شخص بلکل بے سود پڑا تھا اس کے سر سے خون بہ رہا تھا اسحاق نے رائفل کے وزنی کندے سے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی تھی اور اسے نیم جان کر ڈالا تھا مر گیا میں نے پوچھا پتہ نہ ہی اسحاق نے ہاپتی ہوئی آواز میں کہا اس کی آنکھیں شولے اگل رہی تھی وہ باہر نکل گیا میں تزبزب میں کھڑا تھا پتہ نہیں کہ یہ کون تھا اس کے ساتھ کیا گزری تھی اور یہ کشتی چھوڑنے سے کیوں انکار کر رہا تھا اگر ہم اسے اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تو یہ مر بھی سکتا تھا میری ٹارج کا روشن دائرہ اجنبی کے چہرے پر تھا پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کے چہرے میں کہیں اپنے یار عمران کے چہرے کی جھلک نظر آ رہی تھی خاص طور سے اس کی پیشانی بھویں اور اخصاروں کی ہڈیاں اپری ہوئی تھی بے شک یہ عمران نہیں تھا اس کے بال گھنگریالے تھے قد بھی ذرا چھوٹا تھا لیکن اپنے پیارے دوست کی ایک ہلکی سی جھلک بھی میرے لئے بہت اہمیت رکھتی تھی اس شخص کے لئے میرے دل میں جو نرم گوشہ مشروع سے موجود تھا کچھ اور مسیح ہو گیا میرا دل نے ہی چاہا کہ ہم اسے یہاں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں میں نے دیکھا اس کی اکلوتے بازو پر انمیٹ روشنائی سے اس کا نام لکھا ہوا تھا یہ کچھ عجیب سا نام تھا سمجھ میں نہیں آیا اسی دوران میں فیروز بھی کشتی میں آ گیا وہ باہر اسحاق کو ماریا کے پاس چھوڑ آیا تھا اس نے بھی دلچسپی سے اس ننگدھنگ شخص کو دیکھا میں نے کہا فیروز یہ زخمی ہے ہمیں اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے لیکن ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے گھاٹ سے بہت زیادہ دور نہیں آئے وہ لوگ کسی بھی سمجھ یہاں پہنچ سکت ہے میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف نگاہ دھوڑائی وہ عمران نہیں تھا لیکن اس میں عمران کی ہلکی سی جھلک تھی پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھچتا چلا گیا میں نے پرزور لہجے میں کہا فیروز شاید یہ مسلمان ہے لگتا ہے کہ ہماری ہی طرح کسی مسئبت میں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ حالت بھی حکم جی یا جاج بغیرہ کی وجہ سے ہوئی ہو ہمیں اسے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے فیروز جزبز ہو گیا لیکن ہم اسے لے کے جائیں گے کیسے چلو یہ مجھ پر چھوڑ دو میں اسے اٹھا لیتا ہوں اس کا وزن ہی کتنا ہے فیروز نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا غالباً میرے تاثرات نے اسے سمجھا دیا کہ میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں اس نے ایک طویل سانس لی اور بولا ٹھیک ہے اگر تم اسے لے جا سکت ہو تو لے جاؤ میں نے اپنے رائفل اور ٹارچ فیروز کو تھمائی ایک کپڑا جلدی سے متکوک شخص کے سخم کے بربا باندھا اور اسے اٹھا کر باہر لے آیا کشتی سے اتر کر میں نے اسے کندے پر لادا دو وہ بالکل ہلکا محسوس ہوا وہ ہڈیوں کا ڈھانچا تھا پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ اس کے جسم میں ایک ٹرانک اور ایک بزو کو بہت شامل نہیں تھا اس حق کو بہت ناغوار گزرا کے میں نے اس شخص کو کندے پر لاد دیا ہے وہ شاید مجھ سے بحث کرنا چاہ رہا تھا تہم فیروز اسے ایک طرف لے گیا اور دانائی کے ساتھ سمجھا بجا لیا تاریخ جنگل میں رات کا بسیرہ تھا اور جنگلی جانوروں کی آوازیں تھی ہم ٹارچوں کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھتے گئے اب ہمیں اپنے اقب سے زیادہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کچھ آگے جا کر فیروز نے اسرار کے ساتھ ندگوک شخص کا بوجھ اپنے کندے پر اٹھا لیا میں نے اپنے رائیفل کے ساتھ ساتھ اس کی رائیفل بھی تھام لی جھومبنی سے ملنے والی دیسی ساختی رائیفل ہم نے راستے ہی میں ایک بارشی جوہر کے اندر پھینک دی تھی وہاں سے ملنے والی کلہاری جو بلکل چھوٹے دستے کی تھی اس حاق کے ہاتھ میں تھی وہ اس کی عجیب وضع کے پھل سے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی جھارجنکار کو کاٹ رہا تھا ہمارے قدموں میں ایک طرح کی تیزی تو اب بھی موجود تھی لیکن تعاقب کا شدید خطرہ مادوم ہو گیا تھا معزز ناظری کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھ لے رہیے اردو داستان اللہ حافظ